موسیقی لال شباز کلندر کی بستی سیہون کو بچانے کے لیے سندھ حکومت کا انتہائی اقدام منشہ جیل کے بند کو توڑ کر پانے کا رخ دریائے سندھ کی جانب کرنے کی کوشش شگاف سے بہتے پانے کے باعث چند علاقوں کو زیرہ آب آنے کا خطرہ عوام سے انخلاقی اپیل بھان سیدہ باد اور سیون کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے مراد علی شاہ کا اعلان شرجیل میمن نے ایک لاکھ پچیس زار افراد کے نقل مکانی ضروری قرار دی دی سناف سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا وزیراعظم کی پلوتستان کے شہر کچھی میں میڈیا سے بات چیت امدادی کاموں پر بریفنگ لی بہالی کا کام کرنے والوں کو قوم کا مسیحہ قرار دے دیا سناف سے متاثر علاقوں کو بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یونسیف سمیت عالمی داروں سے مدد کی اپیل بھی کر دی شہداد پوٹ نے سناف سے صورتحال سنگین خوصہ سین نہر میں ستر خود چوڑا شگاف پڑ گیا سیم نالے کا پانی میرو خان شہر کی آبادی کی جانب بڑھنے لگا علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف کمبر شہداد پوٹ میں بھی صورتحال سنگین سناف سے متاثر علاقوں میں پاک بہریا قائم دادی آپریشن جاری خیپ ناسن شاہ کے گوٹھ احمد خان چاندیوں میں محسور 23 افراد کو نکال لیا گیا دادو میں سلاوی پانی میں گھرے افراد کے انقلاق کے لیے دو ہوور کرافٹس تائنات کر دئیے گئے تونسا میں امداز نہ ملنے پر اعتجاج کرنے والی خواتین پر پولس کا تشدد ہارپیوڈیرہ غازی خان نے واقعی کا نوٹس لے لیا متعلقہ حکام سے تفصیلی رپورٹ کرنا رحیم یارفان میں سلاو متاثرین کی مشکلات میں کمی نہ آسکی کشتی مالکان منافق خور بن گئے قرائوں میں زافہ کر دیا متاثرین بڑی کڑاہی میں سوار ہو کر سفر کرنے لگے روڑی میں سلاو متاثرین امداز سے محروم برز ترمنل پر قائم تین سٹی میں سلاو زدگان سراپا اعتجاج سلاو کی تباکن صورتحال میں ہوئی خوشیوں کی بہار لارکانہ کے ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش تھے والدین کے بجھے چہروں میں مسکراہت بکھیر دی والدین نے بچے کا نام سلاو خان دکھ لیا سلاو سے تباہ شہراؤں اور پولوں کی تعمیر و مرمت تیزی سے جاری آرمی انجینئر غیم بہرین بریج کو ٹرافک کے لیے کھول دیا سواد بہرین مدین اور خوازہ خیلہ کے لوگوں کے رابطے بحال ہو گئے کوئٹا کی قومی شہراؤں کی آرزی بنیادوں پر منمک کر دی گئی درز دن بعد شہراؤں پر چھوٹی گاڑیاں چل پڑی بارشوں اور سلاف سے مزید چھبیس افراد جنبہ کمباز بارہ سو نوے تک پہنچ گئی اینڈی ایم اے کے مطابق سن میں چار سو بانوے خیبر پکتن خواہ میں دو سو چھاسی بلوتستان میں دو سو انسٹ اور پنجاب میں ایک سو چھاسی امواد ریکارڈ ہوئیں سات لاکھ چھتیس ہزار سے زائد مویشی مر گئے تیرہ لاکھ سے زائد گھروں اور دو سو تینٹالیس کنوں کو نقصان پہنچا تحریک انصاف آج فیست آباد میں پاور شو کرے گی تیاریاں جاری چیئرمن پیٹے امران خان جلسے سے خطاب کریں گے حکومت سے مذاکرات کے لئے تیار ہے لیکن یہ مذاکرات پفیا نہیں ہوں گے مذاکرات کے لئے صرف ایک شرط ہے کہ انتقابات کا اعلان کیا جائے خواہ چودری کا ٹوئٹ لکھا بیک دور گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں معاملہ تمام کے بجے اشرافیہ تیہ کرتی ہے اب پاکستان میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں فیصلے امام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کچھ لوگ اب بھی جلسے جلوس میں لگے ہوئے ہیں ایک جلسے پر پچیس کروڑ کے خراجات ہوتے ہیں لیگی رانوہ آتکارر کی پی ٹی آئی پر تنقید جلسوں پر خرچ ہونے والی رقم کو سلامتاسین کی بحالی پر خرچ کرنے کا مشپرہ دے دیا پی ٹی ایم موجودہ حالات میں بھی سیاست چمکا رہی ہے وزرالہ پنجا پرویزلائی کا حکمانہ اتحاد پر الزام دعویٰ کیا مخالفین کی بے حصی ظاہر کرتی ہے ان کے نزدیک مسئیبت زدہ بہن بھائیوں کی کوئی قدر نہیں کہا یہ وقت اختلافات بھلا کر مسئیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کا ہے تین سو سے کم یونٹ پر فیول پرائز ایڈجسمنٹ روک دی گئی وزیر آزم کی ہدایت پر وزارت اتوانائی کا نوٹیفکیشن جاری بلوں کی ادائیگی کی تاریخ میں توسی جو سارفین بل ادا کر چکے ان کی آئندہ ماہ کی رقم کم کر دی جائے گی عوامی سہودت کے لیے لگائے گئے سستی بزاروں میں مہنگائی کا راج استعمالات کے اتوار بزار سستی سبزیاں فرہم کرنے میں لاکام تیماتر دو سو تیس روپے کلو میں دستیاب ادرک لہسنگ بندی مٹر اور بینگن کے دام خریداروں کی جیب پر بھاری پڑ گئے مشیر امور کشمیر کمرزمان کارا نے مہنگائی کی ذمہ دار منافع خوروں پر ڈال دی ملک پہ سبزیاں وافر مقدار میں دستیاب ہونے کا دعویٰ منافع خوروں کے خلاف کروائی کا عظم کا اظہار صلاح متاثرین کے نقصانات چند دنوں میں شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا چین کا صلاح متاثرین کے لئے مزید تیس کروڑ یوان کے امداد کا اعلان امداد کی مجموعی مالیت چالیس کروڑ یوان تک پہنچ گئی امداد میں پچیس ہزار ٹینٹس اور ڈیکر امدادی اشیابی شامل چینی بچے نے اپنی جمع پونجی صلاح سے متاثرہ بچوں کے لئے عطیہ کر دی امریکی عراقین کانگریز کے وفت کا صلاح متاثرہ علاقوں کا دورہ فضا سے صلاح بھی صورتحال کا جائزہ بھی لیا ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی وفت نے دادو میں صلاح متاثرین میں تہائف تقسیم موسیقی